السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتلانے والے ہیں کہ ناپاکی کا غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے پیریڈ کے بند ہونے کے بعد جو غسل کیا جاتا اس کا طریقہ کیا ہے بچے کی ولادت اور ڈیلیوری کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس کے بند ہونے کے بعد جو غسل کیا جاتا جس کو نفاس بولتے ہیں اس غسل کا طریقہ کیا ہے شوہر بی بی میں ہم بستری ہوئی مجامات صحبت ہوئی تو اس صحبت کے بعد غسل جو کیا جاتا ہے اس غسل کا طریقہ کیا ہے فل ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں اور بہت اہم یہ ویڈیو ہونے والی اس لئے آپ اخیر تک جوڑے رہیں پوری ویڈیو دیکھیں اور دوستو بہنو بھائیوں سب کو شیئر کریں غسل شروع کرنے سے پہلے ہمیں تین باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پردیں کی جگہ میں غسل کرنا چاہیے غسل کرتے ہوئے بے پردگی نہیں ہونی چاہیے ایسی جگہ غسل کریں جیسے کہ عام طور پر گھروں میں باتروم بنے ہوئے ہوتے ہیں وہیں باتروم میں ہی غسل کریں ایسی جگہ غسل کریں جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے اور آپ کی سطر پوشی رہے آپ کے بدن پر کسی کی نظر نہ پڑے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے قبلے کی جانب نہ مو کریں نہ پیٹ کریں قبلے کی جانب نہ تو اپنے سامنے کا حصہ کریں اور نہ پیچھے کا حصہ کریں بلکہ دوسری سمتوں کی جانب اپنا پچھاوا یا اپنے آگے کا حصہ کر کے غسل کریں یہ دو بات ہو گئی اور تیسری بات ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے استنجا کر لیں پیشاب کر لیں اور پیشاب کرنے کے بعد جو پیشاب کا مقام ہے اس پیشاب کے مقام کو ٹھیک سے دھل لیں وہاں جو غلازت اور گندگی لگی ہوئی ہوگی وہیں صاف ہو جائے گی اور ایک بات اور کلیر کر دیتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کے دماغ میں کسی نے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات بٹھا دی ہے کہ جب وہ پیریٹ کے بعد غسل کریں یا بچے کی ڈیلیوری کے بعد جب وہ بلٹ بند ہوتا ہے اس کے بعد غسل کریں تو ان کو اپنی پرائیویٹ پارٹ میں انگلیاں ڈال کے صاف کرنے کا حکم ہے یہ ضروری ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آگی ظاہری حصہ جو انسان کے بدن اور بوڈی کا ہے وہاں تو پانی پہنچانا ضروری ہے جو ظاہری حصہ نظر آنے والا ہے اور وہاں جو غلازت اور گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھونا ضروری ہے باقی انگلیاں ڈال کر کے اندر کی صفائی کرنا اس کا اللہ کی جانب سے کوئی حکم نہیں ہے یہ بے سر اور پان کی بات ہے اس پر مت عمل کیجئے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو تیسری بات کیا ہوگا اس سنجا کر لیں غسل شروع کرنے سے پہلے اس سنجا کے بہت فائدے ہیں اس کے فائدے یہ ہیں کہ جب پیشاب آپ کر لیں گے تو پیشاب جو کبھی کبھی نالی میں راستے میں غلازت رکی ہوئی رہ جاتی ہے وہ پیشاب کی وجہ سے سب پیشاب کے پریشر کے ساتھ باہر آ جائے گی نکل جائے گی اور اس سے مسانے کی صحیح سے صفائی ہو جائے گی تو یہ تین باتوں کا خیال کریں اب غسل شروع کریں اب غسل شروع کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے نیت کریں غسل کی نیت کیا ہے غسل میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں یہ پاکی حاصل کرنے کے لئے غسل کر رہا ہوں یہ نیت ہے غسل کی الگ سے کوئی عربی الفاظ یا لمبی چوڑی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں یہ جو غسل کر رہا ہوں یہ ناپاکی سے پاک ہونے کے لئے پاکی حاصل ہونے کے لئے غسل کر رہا ہوں تاکہ میں پاک ہو کر کہ اللہ کی عبادت کروں نماز پڑھوں قرآن کریم کی تلاوت کروں یا جو بھی عبادتیں آپ کو کرنی ہیں تو پاکی کی نیت کریں غسل کرتے ہوئے اس نیت کو میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر آپ پاکی حاصل کرنے اور عبادت کرنے کی نیت سے غسل کریں گے نا تو آپ کو اس نیت کا بھی اللہ کی جانب سے عجر اور سواب ملے گا پہلی بات ہوگی غسل کی دوسری بات ہے بسم اللہ پڑھیں اب بسم اللہ پڑھنے میں اس بات کا خیال کر لیں کہ آپ کیسی جگہ غسل کر رہے ہیں وہ باتروم اٹیچ ہے یا سنگل ہے اگر اٹیچ ہے اور اس اٹیچ ٹوائلیٹ میں غلازت اور گندگی نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ بسم اللہ کو زبان سے پڑھیں اور آواز بھی اگر نکل جائے گی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اٹیچ باتروم میں آپ غسل کر رہے ہیں لیکن غلازت اور گندگی نظر آ رہی ہے شیٹ میں پڑھی ہوئی تو پھر دل دل میں بسم اللہ پڑھ لیں زبان سے نہ پڑھیں اور اگر سنگل باتروم میں غسل کر رہے ہیں تو وہاں تو آپ زور سے بھی پڑھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو دوسرا کام یہ ہو گیا غسل شروع کرنے میں اور تیسرا کام یہ ہے کہ اب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھویں آج کل تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ٹوٹی لگی ہوئی ہیں شاور لگے ہوئے ہیں لیکن اگر کہیں شاور نہیں ہے تو آج بھی ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ کہ چھوٹے برطن سے پانی لے کر کہ اپنے ہاتھوں پر ڈالیں اور ان کو دھو لیں پہلے اور اگر شاور ہے یہ ٹوٹی ہے تو پھر ایک ہاتھ سے ٹوٹی کھول کے وہ دھل لیں تو پہلے ہاتھ دھویں اچھا جی اگلا کام یہ کریں کہ اب ہاتھ دھونے کے بعد آگے پیچھے کی شرمگاہ بہت اچھے سے دھویں کہیں بھی شبہ اور ڈاؤٹ ہو اگر کہ غلازت اور گندگی اور ناپاکی لگنے کا تو اس کو کلیر کر لیں اور اس غلازت اور گندگی کو سر یا کندے پر پانی ڈالنے سے پہلے ہی ساف کر لیں تاکہ وہ غلازت اور گندگی بدن پر نہ پھیلے باپی جگہ پر نہ جائے ایک کام یہ ہو گیا اب اگلا کام آپ یہ کریں کہ شرمگاہ کو دھونے کے بعد مکمل کمپلیٹ وضو کریں جیسے وضو کیا جاتا ہے ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک پورا وضو کریں اور پاؤں دھونے میں اس بات کا خیال کریں کہ اگر آپ ایسی جگہ پر غسل کر رہی ہیں جہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو وضو کرتے ہوئے وہاں پاؤں نہ دھویں اور اگر آپ ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں جہاں پانی رکی نہیں رہا نیچے ٹائل سے لگی ہوئی ہیں پرش ہے پانی بہتا چلا جا رہا تو آپ پاؤں بھی دھلیں اگر پانی رک رہا ہے تو وہاں پاؤں نہ دھو اور غسل سے پاری ہونے کے بعد پاؤں باہر آ کر دھلیں اب آگے کیا کرنا ہے آپ نے شرمگاہ بھی صاف کر لی مکمل وضو بھی کر لیا وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے غسل کے دو فرض بھی ادا ہو گئیں کلہ بھی آپ کا ہو گیا وضو میں اور ناک میں پانی بھی چلا گیا اور کوشش کریں وضو کرتے ہوئے ہلکا سے غرارہ بھی کر لیں اگر روزے سے نہیں ہیں اور اگر روزے سے ہیں تو پھر غرارہ نہ کریں آپ نے مکمل وضو کر لیا اب مکمل وضو کرنے کے بعد اپنے داہنے کندے پر داہنے شانے پر یہ داہنہ شانہ کندہ ہے اس پر پانی ڈالیں اور اس پر پانی ڈالنے کے بعد پھر آگے آپ بائیں کندے بائیں شانے پر پانی ڈالیں اور پھر اس کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالیں یہ پانی ڈالنے کی بدن پر ترتیب ہوگی اور سر پر پانی ڈالنے کے بعد بدن کے پورے حصے کو ٹھیک سے رگڑ رگڑ کر کے دھلیں خاص طور پر یہ کان کا جو ظاہری حصہ ہے یہاں پانی پہنچانا ضروری ہے اندر سراخ میں تو نہیں لیکن یہ ظاہری جو نظر آنے والا حصہ ہے اس کو اچھے سے دھوئیں اگر کہیں بھی خوشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا یا اسی طرح نابی ناف میں بھی انگلی ڈال کر کے اس کی اچھے سے گیلہ کر لیں اور جو ظاہری حصہ بدن کا کہیں کا بھی ہے اس کو بالکل کلیر کر کے مطمئن کر لیں اپنے آپ کو کہ سب جگہ پانی پہنچ گیا ہے جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور کہیں بھی خوشک اور سوکھا نہ رہے تو پھر آپ کا غسل ہو گیا یہی پیریڈ کے بعد کا طریقہ ہے غسل کرنے کا ایسے ہی کرنا ہے اور یہی ڈیلیوری کے بعد بلٹ جب بند ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اسی طریقے پر کرنا ہے اور ہم بستری کے بعد بھی شوہر بیوی کے غسل کا یہی طریقہ ہے الگ سے کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں ہیں اسی طریقے کو آپ سب جگہ فالو کریں اور اسی طریقے سے آپ مکمل پاک ہو جاتے ہیں پھر عبادت کرنے نماز پڑھنے قرآن کی تلاوت کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں بہت محنت سے میں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے اور آپ نے اگر یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پورا دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہماری اس ویڈیو اور کلپ کو دوستوں سے بہنوں سے بھائیوں سے رشتہ داروں سے جن کے حق میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ بات سیکھنا چاہیے ان کو شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ